بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسلی امری وحلو العقدتن میں لسانی افقہو قولی الحمدللہ الحمدللہ اللذی لا مانع لحکمہی ولا ناتذہ لکزائی والصلاة والسلام علی سید انبیائی وسند اولیائی واحبابه المعارضین لأعدائی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکزالک جعلناكم امتا وسطا لتكونوا شهداء على الناس ویکون الرسول علیکم شہیداء صدق اللہ العلی والعظیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّدْنَا وَمُولَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمُ صَلَاطًا وَسَلَامًا عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ صَلَاطًا وَسَلَامًا عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهُ مُحَمَّدٌ سَيِّدُ الْقَوْنَيْنِ وَالسَّقَلَيْنِ وَالْفَرِيقَيْنِ مِنْ عُرْبِ وَمِنْ عَجَمِينَ فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُنْيَا وَدَرَتَهَا وَمِنْ عُلُوبِكَ عِلْمًا لَوْحِ وَالْقَلَمِينَ مُنَزَّهُنْ عَنْ شَرِيْكٍ فِي مَحَاسِنِهِ فَجَوْهَرُ الْحُسْنِ فِيهِ غَيْرُ مُنْقَسِمِينَ ثُمَّ الرِّدَوَعَ النَّبِي بَكْرِمْ وَعَنْ عُمَرًا وَعَنْ عَلِيِّمْ وَعَنْ عُسْمَانَ زِنْكَرَمِي وَالْآلِ وَالصَّحْبِ سُمَّتَّابِعِينَ لَهُمْ اَهْلِ الدُقَى وَالْنِقَى وَالْحِلْمِ وَالْكَرَمِينَ اللہ تبارک وتعالی جل جلاله وعمن واله وازم شانه واتم برحانه کی حمد و سناء حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد ملتبا صلی اللہ علیہ وآلہ 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 مبارکہ وآلہ 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 و فرمان سے منعقد ہے حضرت فخر المشایخ سید السادات پیر سید مبارک علی شاہ صاحب ان کے فرزند بیرامی شیخ طریقت حضرت قبلہ پیر سید امام علی شاہ صاحب اور ان کے فرزند بیرامی شیخ الحدیث استاذ العلماء حضرت قبلہ علامہ پیر سید شاہ صوار شاہ صاحب اور حضرت قبلہ پیر سید لال حسین شاہ صاحب پیر سید مقبول حسین شاہ صاحب حضرت الحاج سید عبدالعوب شاہ صاحب اور حضرت قبلہ پیر سید محمد بھار علی شاہ صاحب اور آج کی یہ تقریب شریف جن کی سرپرستی میں منعقد ہے حضرت شیخ طریقت قبلہ پیر سید محبوب حسین شاہ صاحب نقوی رزوی مددلہو حضرت العلام الحافظ القاری صاحب زادہ سید قصرال البحار شاہ صاحب حضرت صاحب زادہ سید شاہد الحسن شاہ صاحب سعدات اکرام علماء اکرام حضرت مولانا عبدالجبار صاحب حاشمی متذلہو جنہوں نے ابھی آپ کے سامنے ہتاب فرمایا اور جتنے بھی علماء اکرام جہاں تصویف لائے اور ہمارے حضرت کے سید محبوب حسین شاہ صاحب کے فرزند گرامی صاحب زادہ پی سید شبیح الحسن شاہ صاحب نقوی ایم اے اسلامک سٹیڈیز ماشاء اللہ تو اس آستانہ آلیہ نقشبندیہ سوروردیہ قادریہ ان نسبتوں کے ساتھ مزین اس آستانہ آلیہ پر آکر پہلی دفعہ آپ آزری کی سعادت حاصل کر رہا ہے اور آپ سب حضرات بڑی دل جمعی کے ساتھ پرسکون مبارک تقریب میں موجود ہیں اور عظیم اجتباع ہے اللہ تعالیہ جللہ شانہو وعزر اسمہو اس آستانہ فیض کو اتاق قیام قیامت اسی طرح رونکنگ اور اس میں بھی روز افنون ترقی میں فرمائے حضر شاہی قبلہ کے فیض و برکات اور صحت و آفیت و سلامتی میں برکتیں عطا فرمائے بہت قابل لوگ ہیں نقیب محفل جو ہیں ماشاء اللہ بہت ہی حصورت نظم فرما رہے ہیں اور بڑے اچھے تھی کیسے انہوں نے محفل کو آگے بڑھایا ہے مجھے خطیب الاسلام علامہ مولانا مفتی محمد اکبال چشنی صاحب متذلہو انہوں نے حضرت شاہ صاحبان کا پیغام پہنچایا اور حضرت مولانا قاری صنع اللہ صاحب صابری حافظ اللہ تعالیہ آپ نے تحقید بھی فرمائی مجھے اور رابطے میں بھی رہے اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ یہ شہر یہ علاقہ پہنچنے کے لئے بہت آسان ہو گیا اور اللہ تعالیہ نے اس علاقے کو بہت ترقیتہ فرمائی کہ مرکنڈا کے نوا میں مضافات میں پہلے بھی جیسے حضرت مولانا فرما رہے تھے کہ اٹھتیس چالیس سال ہو گئے میں آتا رہا ہوں اس علاقے میں بہت سے گاؤں میں تقریریں کی ہیں آگے بھی جڑا مالا روڈ پر بھی مشکل تھا بہت آنا اور سندھل سڑک تھی کہ اللہ کے کرم سے ان سالوں میں موٹر ویپ پر آپ آگئے ہیں اور پورے ملک میں الحمدللہ جو بڑا ذریعہ ہے رابطے کا تو اس کے قریب درین میں سنجھتا ہوں کہ اللہ کا کرم ہے اور یہ اولیاء کرام کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے اس علاقے کو اتنی پرنونک اور عبادی کو اتنی سہولتوں سے مزین فرما دیا ہے اللہ بیش بیش پورے ملک عزیز کو زیادہ سے زیادہ ترقیان اور برکتیں اور امن اور رحمت عطا فرمائے محترم عزرات حضرت مولانا حاشمی صاحب بڑی وقی گفتگو فرما رہے تھے اور خوبصورت طرز بیان ان کا ان سے بھی پہلے جو بزرگ تقریب فرما رہے تھے بڑی ماشاءاللہ انہوں نے مدلل اور خوبصورت گفتگو فرمائی آپ نے یقیناً یہ موتی چھنے ہیں اور اپنے دل و دماغ کو محتر کیا میں آپ کی خدمت میں جو مسئلہ عز کروں گا انشاءاللہ خوشش کروں گا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی جلل شانہو وازد اسمہو نے اس امت خیر کو جو بہتر امت ہے ساری امتوں سے اس کو اللہ نے امت وست فرمایا وَقَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمْتَمْ وَسَطَا اور اسی طرح ہم نے تمہیں اے امت محمدیہ امت عادل اور امت وست بنائے امت وست کیا ہے نا وست درمیانی امت کو کہتے ہیں اور جب امت کی اضافت ہو اس کی طرف تو وست درمیان کو کہتے ہیں تو درمیانی امت کیسے ہے یہ یہ تو امت آخری امت ہے درمیانی کا مطلب تو یہ ہے کہ کوئی پچھون ساٹھ ہزار امتوں کے بعد یہ امت ہوتی اور پچھون ساٹھ ہزار امت اس کے بعد ہوتی تو پھر یہ وست میں ہوتی ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش انبیاء کی امتوں میں سے درمیان میں آئے یہ تو امت وست کہلائے آخر میں آکے امت وست کیسے کہلاتی ہے امت وست ہے تو فرمایا صرف زمانے کے اعتبار کی بات نہیں امت وست کا مطلب یہ ہے کہ یہ روادار امت ہے انتہا پسند امت نہیں ہے نہ یہ افراد میں ہے نہ تفرید میں ہے عاد سے بڑی ہوئی بھی نہیں عاد سے گھٹی ہوئی بھی نہیں این توادن حصل میں جو امت ہے اپنے عقیدے اور عمل کے اعتبار سے وہ جنابِ محمد رسول اللہ کی امت ہے محمد محمد اس عطوار سے یہ امت وست ہے اب آپ اس کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہمارے عقائد و عمال میں رواداری ہے ہمارے عقائد و عمال میں انتہا پسندی ہے یہ قاہلی اور سستی ہے تو امت ایسی بنائی نہیں گئی کہ یا تو یہ افرات میں ہو تفرید میں ہو آپ سمجھدار لوگ ہیں حق سے بڑی ہوئی چیز بھی اچھی نہیں ہوتی اور حق سے گھٹی ہوئی بھی اچھی نہیں ہوتی ہم پنجابی میں جس کو کہتے ہیں نا کو جاؤں نا کو جائع ہونے دا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو حق سے خزا زیادہ چیزوں وہ بھی ہو جاگدی ہو جاتی ہیں کبھی ہو جاتی ہیں ہج سے گھٹی ہوئی بھی کبھی ہو جاتی ہے این حد پر ہو تو خونصورت ہوتی ہے کہ امت خونصورت امت ہے اپنے عقائد میں بھی اور اپنے عمال بھی یہ اس امت کا عزاز ہے رب تعالی جللہ شانہو وزا اسمہو نے اس امت کو ساری امتوں کے لیے گواہ بنایا ہے اور جو گواہ ہونا سب کا اس کو نہیت متوازن ہونا چاہیے حد سے بڑا ہوا بھی گواہ نہیں ہوتا گواہی کا حق ادا نہیں کرتا کیوں کہ وہ اپنے حد سے بڑے ہونے کی وجہ سے انصاف نہیں کر پاتا صحیح بات بیان نہیں کرتا اسی طرح جو قاہل ہو اور حد سے گھٹا ہوا ہو وہ بھی ایک سکہ مضبوط گواہ نہیں ہوتا لہذا فرمایا اس امت بھی گواہی پر ساری امتوں کی نجات کا دار و مدار ہے آپ کی گواہی پر دار و مدار ہے ان امتوں کا نجات کا لہذا آپ کو بڑا روادار بنایا انصاف والا بنایا آپ متوازن اقائد کی ہیں متوازن اعمال کی ہیں آپ کو فراد تفرید سے پاپ فرمایا کیوں اس لیے کہ آپ کے طرف جو اللہ کے نبی و رسول ہیں وہ سب عادلین کا امام ہے اور ان کی امت ساری امتوں کی امام ہے اس لیے آپ کو یہ متوازن مقام اطاف فرمایا گوھر کریں اہل اسلام اللہ تعالیٰ فرماتا ہے امت عادل اس لیے بنایا کہ لتکونو شہداء علی الناس تم سب امتوں پر گواہ ہو تم سب امتوں پر گواہ ہو وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدَاءَ تمہیں ساری بنی و انسان کا گواہ بنایا پر گواہ بنایا اور الرسول جنابِ محمد الرسول اللہ کو تم پر گواہ بنایا حضور گواہ ہے اپنی پوری امت کے اور امت ساری امتوں کی گواہ ہے گواہ آپ جانتے ہیں جو کسی چیز کا مشاہدہ کرے وہ گواہ ہوتا ہے یہ امت آخر میں آئی ساری امتوں کی گواہ کیسے ہیں یا تو ان ساری امتوں کو دیکھتی فرمایا ان سب امتوں کو دیکھتے ہیں میرے آخری رسول اور یہ امت اپنے نبی کی گواہی پر اور امتوں کے بارے میں گواہ ہی دیتی ہے حضور ہر امت کے شاہدے حقیقی ہیں یہ صفت ہے حضور پاک کی اگر سمجھ آئے تو زور سے کہو سوہان یہ سمجھ آ جائے گی کہ آپ بات سمجھ رہے گی حضور شاہدے حقیقی شاہدہ جائے ساری امتوں کا ساری امتوں کا آپ مشاہدہ فرماتے ہیں حقیقی مشاہدہ اپنی امت کا بھی مشاہدہ فرماتے ہیں کیوں کہ اس امت کے تو آپ گواہ ہیں علیکم تم پر اے امت محمدیہ میرے حبیب تم پر گواہ ہیں شاہد بھی ہیں شہید بھی ہیں گواہ ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہے ایسے گواہ کہ ان کی گواہی پر ساری امت گواہ ہے امتوں کی ساری امت گواہ ہے امتوں کی اور اس گواہی کا کی شان کیا ہے تفسیر مذہری شریف اس آیت کریمہ کتاب دیکھیں تو بہکیے وقت مفسر قرآن قاجی صلی اللہ رحمت اللہ تعالی پانی پتی عربی میں آپ کی تفسیر ہے اور بڑی ایمان افروس تفسیر ہے آپ فرماتے ہیں میدان حشر میں کفار کے ساتھ نے امت محمدیہ گواہ بنا کر پیش کی جائے گی وہ کفار جو انبیاء سے بھی معارضہ کریں گے مقابلہ کریں گے انبیاء جب گواہ ہوں گے جو ان کی طرف انبیاء بنا کر بھیجے گئے ہیں ان سے ان کی امتوں کے کفار معارضہ کریں گے مقابلہ کریں گے ان سے لیکن امت محمدیہ کو جب ان کے مقابلے میں گواہ بنا کر لائے جائے گا تو معارضے کی طاقت نہیں ہوگی مقابلے کی طاقت نہیں ہوگی بلکہ ان کی گردنیں چھک جائیں گی تو قائد صاحب فرماتے ہیں کس وجہ سے کہ انبیاء سے معارضہ کرتے ہیں اور حضور کی امت سے معارضہ کی طاقت نہیں فرمایا حضور کے علم کی وجہ سے حضور کے علم کی طاقت کی وجہ سے ان کی گردنیں ہم ہو جائیں گی اور امت کی اولیاء اور امت کے شہدہ اور صدیقی امت صحابہ اور آل پاک محمد رسول اللہ جب ان انبیاء کی صداقت پر گوائی دیں گے تو کفار کی گردر خم ہو جائے گی اور امت محمد کی گوائی کا مقابلہ نہیں کر سکے نعرہ کبیر آخر کے آخر تک نعرہ کبیر نعرہ رسال نعرہ پاکیر نعرہ ہیلی آسان آلیہ پیبر ولی شریف آسان آلیہ گوجر شریف حضرت علام وآل پیر سید محمد فرد آلیہ آپ سب کی گوائی میں یہ شان ہے اب آپ دیکھ لو اللہ تعالیٰ نے تو بنا دیا آپ امتی ہیں سب امتی ہیں حضور پاک کے تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے آپ نے اسے امت وست میں سے فرمایا اور آپ سب ہو میں بھی ہوں الحمد اللہ سب جتنے بیٹھیں امت بھی ہے اور امت انکار بھی نہیں ہے امت اجابت ہے ماننے والی امت ہے تو اپنی شان پر بھی سب اللہ کہنا سب اللہ یہ حضور کا وسیلہ میں یہ چیز حاصل ہوگی امت وست اچھا ہماری گواہی پر فیصل بڑے فیصلے ہو جائیں گے ہو جائیں اور ایسی شان ہے آپ کی اے امت محمد یا انور کے وسیلے سے یہ شان ہے کہ نبی علیہ سلام نے فرمایا جس مسلمان کے حق میں وہ مسلمان یہ گواہی دے دے کہ یہ بندہ نیک ہے وہ بد بھی ہو نا اللہ تبارک و تعالی جل شان ہو اس کے گناہوں کو معاف کر کے اسے جنت میں پہنچا دے اس واسطے کے اس نے آپ کو گواہ بنائے امت عدل بنائے اس کی شرم اس کی لاج یہ ہے کہ جب یہ گواہ بنائے ہیں تو پھر ان کی گواہ اس قدل کرنی ہے اب آپ سمجھے رہے ہیں آپ جھوٹ بولے میں جھوٹ بولوں اللہ تعالی جل شان ہو واسطے اس وہو امت محمدیہ سے یہ تقاضہ جو فرما رہے ہیں نا وہ یہ ہے کہ جب آپ گواہ ہو تو آپ سچے ہو یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم گواہ بنائے گئے کیا سچی گواہ ہی دیتی ہے یا نہیں دیتے جائزہ لیں گے ہم اس بات کا لیکن رب نے امت کے سر پر اجتماعی طور پر یہ نوٹ کریں نفر اجتماعی طور پر رب نے صداقت ادالت امت محمدیہ کے سر پر رکھ دیا ہم نے تم کو پینا دیا میں یہ توقع رکھتا ہوں آپ سے کہ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں اب کوئی کہے جی ہم تو امت کیا ہے عوام کیا ہے تو غلط فیصلے کرتی ہے ووٹ غلط دیتی ہے فران کام غلط کرتی ہے لہذا ہم مانتے ہیں کہ ہمارے امام ہمارے خلیفے ہمارے بادشاہ رب بناتا ہے تقوینی طور پر تو رب بناتا ہے لیکن انتخاب کا طریقہ کیا ہے انتخاب کا طریقہ یہ امت کی قوائی ہے طریق انتخاب تقوینی نہیں رکھا شورائی رکھا ایک فرقہ بن گیا راف دی وہ کہتے ہیں جنہیں لوگ ملتخاب کرتے ہیں لوگ جھوٹے ہوتے ہیں لانسی ہوتے ہیں وہ ہمارے ہمارے خلیفے وہ لوگوں کے بنائے ہوئے نہیں ہوتے رب کے بنائے ہوتے ہیں یہ بات سننے میں بھلی لگتی ہے لیکن عمل کس طرح ہوگا مثلا آپ کس ملک میں رہتے ہو نہیں کہتے ہیں ایران میں تو میں نے کہا طریقہ انتخاب کیا ہے وہ ہی آتی ہے کہ ابھی خامنائی صاحب ہوں گے بادشاہ ابھی آشمی رف سنجان ہوں گے بادشاہ وہ ہی آتی ہے کہا نہیں تو میں نے کہا کیسے بنے کابوٹوں سے تو میں نے کہا ابو بگر صدیق کو نے کیوں نہیں مانتے کوئی کی شورہ پر اعتراض کرتے ہو تو شوروں کے بغیر کوئی طریقہ نکالو نکالو کہتے یہ سقیفے کی پیداوار ہیں ان کو دارے میں انتخاب کیا گیا بنی ساہدہ میں انتخاب کیا گیا سے ثابت کرو جی رفشن جانی صاحب بھئی سے بنے خامنائی صاحب بھئی سے بنے خاتمی صاحب بھئی سے بنے کننگی بھوٹ سے بنے تو میں نے کہا وہ خدای طریقہ گنر گیا بھئی خدای طریقہ برائے راست تب رہتا جب حضرت محمد الرسول اللہ امت میں حیات زاہرہ کے ساتھ موجود ہوتے وئی کا سلسلہ بند نہ ہوتا آپ پہ اترتی رہتی تو قیامت تک وہ بتاتے رہتے کہ اب اللہ فرما رہا ہے فلانا خلیفہ ہے تمہارا بادشاہ ہے جب آپ دنیا سے پردہ فرمائیں گے تو آپ نے طریقہ وہ نہ رکھا خلیفہ کا انتخاب ہوگا کیوں کہ وہ کے ذریعے ہوگا تو تمہیں پتا کیسے چلے گا تم تو چودھویں صدی میں ہوگے تیرہویں صدی میں ہوگے تو وہ تمہیں بتائے گا کون کہ اللہ فرما رہا ہے اب بادشا رہا ہے تو فرما رہا کہ میرے رب نے یہ فرما یا حبیب حبیب اس کی فکر نہ کر میں نے تیری امت کو عدل والی امت ہو رہا ہے یہ فیصلے کرتے وقت ظلم نہیں کرے گی نہیں سمجھا یہ ظلم نہیں کرے گی عدل سے فیصلے کرے گی یہ لالچ میں فیصلے نہیں کرے گی اب اللہ کو اللہ اللہ کا تقاضہ میں کیا لفت بولوں اب اللہ کا تقاضہ ہم سے یہ نہیں کہ ہم لالچ میں آ جائیں گے فلان صاحب رائے صاحب ہمیں یہ کہتے ہیں بھٹی صاحب ہمیں یہ کہتے ہیں فلان راجہ صاحب یہ کہتے ہیں فلان صحیح صاحب یہ وعدہ کرتے ہیں ہم اس لالچ میں ان کو بھوٹ دیں گے ہم یہ ظلم کر لے تو کہے رب کہتا ہے ظالم نہیں بنا یہ آدل ہے زور سے کہی سبحان کچھ سمجھا رہی میں کیا کہ رہا نہیں سمجھا رہا ہلکہ سمجھ جائیے میں کیا کہ رہ ہوں ہم لالچ میں آ بھی جائیں رب نے ہمیں لالچ کے لیے بنایا نہیں اس نے ہمیں عادل بنایا ہم بمراہ ہو رہے ہیں اس پہ ہم بمراہ ہو رہے ہیں قدرت فرماتی یہ چھوٹے چھوٹے فیصلے ایک امیر کے نا 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 تمہارے کہنے پار تو میں سب عمدوں کے فیصلے کروں گا اور ارے جب ہم پر قدرت یہ اعتبار کرتی ہے ان آیت کی آیات و آیات کے اولین مستعا کون تھے یعلا کم یہ کم زمیر جمع کے مخاطب کون تھے یہ زمیر خطاب ہے تو خطاب کس سے ہو رہا خطاب کس سے ہوا ہمیں بھی ہوا ہم بھی کم میں شامل ہیں پر پہلے مستعا ہم نہیں پہلے مستعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا نے بیٹھے اور اولین مستعا محبوب علیہ السلام کے صحابہ کرام ہے زور سے بولو سبحان اللہ بڑا مجموع ہے بھئی مجموع بڑا ہے لیکن آواز آپ کی اس طرح نہیں آرہی زور سے آواز دیں سبحان اللہ سینہ ان کے عمت کے سینہ ہے جس جس کو زبان سکھایا وہ الہی علوم جانتا ہے نبی کریم کے وسیلہ جلیدہ سے جانتا ہے اللہ اللہ کے علم تھی آپ وارث ہو کیوں اس لیے کہ اس نے سارے علوم اپنے حبیب کو عطا فرمائے اور حبیب نے اپنی امت کو سکھا دی زور سے کہو سبحان اللہ حضور نے کچھ بھی چھپایا نہیں کچھ نہیں چھپایا جب اللہ کے حبیب دنیا سے گئے تو کیا فرمایا میں تمہیں اندھیرے میں چھوڑ کر نہیں جا رہا تو پہل کے سورج کی روشنی میں ہر چیز واضح کر دنیا سے جا رہا امت اگر آج دا بولتی ہے تو پھر آپ کو شک ہے کہ کیا حضور نے کوئی گوش اندھیرے میں چھوڑا ہے حضور کا یہ دعوی کہ میں تمہیں ادھیرے میں چھوڑ کر نہیں جا رہا پوری روشنی میں چھوڑ کر جا رہا اور گوش سے کہو سبحان اللہ روشنی میں ہے ہے نا روشنی میں اندر دا اندھیرہ تو آپ کچھ توجہ کرو گے تو نکلے گا نا ظلمتیں ختم فرمائے میں تم پہ راضی نہ ہوتا تو تمہیں میں ظلمتوں سے نکالتا کفر تمہارا کیوں ختم کرتا میں نے اپنے حبیب سے کہ ساتھ تمہیں ظلمتوں سے نکال کے نور میں لے آئے ہوا الَّذی يُسَلِّ عَلَيْكُم وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُور وَكَارَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا اور جور سے کہو اس لہا نہیں میں شاید اس سے زیادہ ضرور سے سننے کا آتی ہوں آپ تو شاید کہیں بھی بول رہے ہیں میرے سامنے ان تو رہن چالی سال کے اردگرد ادھر ادھر کے جو لوگ ہیں ان کو کیا پتا میں کیسے بولتا مجھے بھائی تیس سال ہو گئے باہر میں ملک چلا گیا باہر کے ملک میں رہتا ہوں وہاں تقریبیں زیادہ میں نے کی یہ یہاں سے بھی زیادہ تو میں شرف بولنے کا قائل نہیں زور سے بولنے کا قائل جب میں کہتا وہ داب کے بول ہوئے جب میں کہتا بشفراندن میں ہوتا بھی ایسی کہتا ہوں دوستو آپ آدل ہو آپ میں کوئی ایک ظالم ہو سکتا ہے لیکن حضور نے برمایا میری امت پر یہ اللہ کا کرم ہے کہ تین بندے اکٹھے ظالم نہیں ہوگے جہاں تین میرے امتی بھی جمع ہوگے نا تو دو سکتا ہے اگر بات کریں گے تو تیس سکرے گا اس شروع کرے جمع مل 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 نارای کفیر اللہ وقت نارای حیری جاری جاری نارای حیری نارای حیری حدرت علامہ مغربی سید محمد الفان شل بشاہدی بائی دوستو مجھے بھی وارد شاہرام طلالے اور بھلے بھلے شاہرام طلالے کی دھرتی پر اردو بھولتے ہوئے شرماتی ہے ہاں لیکن یہ جو مشینے لگی ہوئیں نا یہ تقریر میں گاؤں میں بھی کر رہوں تو یہ میرے ایک مدرسہ ہے حبیب گنج میں زلا حبیب گنج بنگلہ دیش تو تقریر ادھر اگر لائف جا رہی ہو تو اس مدرسے میں چھ سو طالبیل میں جو لائف بیٹھ کر روزانہ تقریر سنتے میں اور بنگالی ہیں اس کے جو شیخ الحدیث ہیں وہ میرے خلیفہ بھی ہیں اور مرید بھی ہیں شیخ الحدیث علامہ نور الدین زنگی دامت ورکاتم العالی ہے تو مجھے بقاعدہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ شاہ جی اردو تک بہ مشکل ہمیں سمجھ آتی ہے جو پنجابی میں چلے جاتے تو ایک لفظ بھی سمجھ نہیں آتا ہے کیونکہ بنگال میں اب اردو کا اتنا رواز نہیں رہا آپ کو پتہ ہے نا اردو والوں نے ان کو ایسی ڈوس دی ہے کہ اب وہ اردو سے بھی ان کو گھن آتی ہے تو اردو بھی نہیں سمجھ سکتے ہیں تو مجھے ان تقریروں کا مجھے اندازہ بھی نہیں تھا اس لیے بڑی مجھے اندازہ بھی نہیں سی یہ بھی لوگ ریکارڈتے رکھن گے لیکن وہ بھی تقریر کبھی میرے سامنے آجن میں وہ مار ہوئی کتھے دی کلتے کتھے یا جا پڑی اس لیے بڑی مجموریہ ہیں پر پھر بھی آپ کو مقدم سمجھ دا ہوں ٹھیک ہے کیوں کہ آپ تا سامنے بیٹھے ہیں آج تو ٹائم لیا ہے آپ نے تو اب میں ان کے خیال میں آپ کو میں سست کر دوں تو بات یہ بھی ٹھیک نہیں ہے اور بلے شاہ بھی اتمنی اشارہ کرنے مبارس شاہ بھی کتھے لکھنا ہو چوٹوں آئے ہیں آیا جسا کے علاقے میں جیتے بھرگال کرنے بزرگو لا تجتم امتی علا طلالت حضور آخ دے میں اور میرے اللہ دا میرے دیر فضل ہے کہ میری امت مشرق ہو جائے ساری انج نہیں ہو سکتا بلکہ میرے رب دا ہے باد آئے میری امت قدیم کمرائی دے بھی جمع نہیں ہو سکتا اور ایک بری دب کیا پھونا سبحانہ گا نہیں آجے بھی رہے ہو مجمع کے اوٹھو تھا کہ میں چاندہ سامائی آسن شاہ فوٹو چکے اس مجمع دا کیوں کہ ان بندے کانفرنسان دے اشتیار چاپ دے تے بندے اتنے کوندے نبا پھٹھا کر کے اوڑا کاغاز لکھائی ہوتے تے نہیں آدھا باندہ پھٹھا کر کے درے آوے نبا تے بندے اتنے دوڑے ہوندے نبا اتنا اتنا کاغاز اشتیار دا بات جاند ہے بندے ہوتے تے بھی پورے نہیں ہوتے تے پیران تے خورس نے کہتے معلوم ہویا علاقہ بارہ اہل سنت پا جماعت تے بلیانا چان وڑا تے محبت کرن وڑا ہے جب آپ کا منظر آنڈی یہ انج بھریا پہ پہ ویڑا سادہ تے کرا نعرے تکبیر ہتھ کرے کر کے آخر دیوار ہتھ کرے کرے نعرے تکبیر نعرے رسال نعرے تکبیر نعرے اینڈی آثار آلیہ کپڑوڑا شریف آثار آلیہ گوجرہ شریف اور ہاں کے سید محبوس ان شیزاب حضرت علامہ میرے پیر سید محمد بن فرسل مچا جی اور قریبی نسمت ہے مجھے میں پہلی دفعہ ہوں آیاں وہاں پہلی دفعہ کہ لیکن میں نے پہلے علاقے میں آیا تھے کہ رابب یہ بھی بدنے موڑ کو لگوڑے میں اب تے دیکھا بھر لیکن قاری صاحب نے سابری صاحب سناولہ صاحب میں نے کہنے بھئی یہ تے پیر جرے نے اے حضرت سجید شاہ سوار صاحب دے اے بھتیجے نے اور انہیں دے والدے جرامیوں نے بھائی نے انہیں دے ہو چچا نے اور موشن نصیر محبوب سین شاہ صاحب دے میں ایڈکس آرہ صاحب جی میں اٹرانائی شاہ تے کیا ہونا پھورا ترہا تو میں ہوتن دا شاہ سوار شاہ دا نا سنیوں آہ آہ آس آرہ لیا گوجر هوی آس آرہ لیا پیپل والے شریر پیٹ سجید محمد شاہ سوار صاحب سید شاہ سوار صاحب رحمت اللہ علیہ دو درجہ حدیث دے کلاس فیلوں نے انیس سو چھتاری بیچینا بریلی شریف مدر سے دے اندر دورہ حدیث کٹھا پڑے اب بی رحمت اللہ علیہ اپنے سنگین ذکر کر دیا فقیر والدی ایک سیدان سید فیضل حسن تنویر انہیں بھی دورہ کٹھا پڑے انہیں بھی ذکر کر دے بہت دورہ ساتھ نار بریلی شیفنا پڑے سید شاہ سوار صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے زکر کر دورہ حدیث وچھ اسادے ہو سنگیا انیس سو چھتاری کیا پاکستان بننے تو ایک سال پہ ہو دورہ حدیث انہیں بریلی شریف جاب صدر شریعہ علامہ حمد دلی آزمی اور مہتسی آزم پاکستان مولو محمد صدر رحمت اللہ علیہ دیکھوڑو دورہ حدیث شریف دی تکمیل بریلی شریف دی اندر دیکھتی اوہ سون تو بعد میں نوہن جی پسر لی ہوگی کہ ہوں پہلے کسی پندے نے تعلقی میرے نار جیڑی گھڑی پیٹھے ہیں کہ نشان ہیں کوئی نشان ہیں میں پریشنہ نشان تکڑے پہ گئے نمی جی کہتے ہیں آگئے ہیں کی نشان ہیں وہ اندر جاگے ہیں سوار صاحب جاگے ہیں میں کہ وہ نشان دلوڑ کوئے وہ نشان کی تکڑے ہیں وہ نشان آگیا نا کیوں کہ بچو ایک بھی پورا گواہ لب جائے تو باقی ساریاں بھی باہر دوٹ آتے کلوں مجھے مجھے یہ اعتبار انجھوں دے لوڑ نہیں پہندے پھر اس گلدی کیوں اوہ نکرا 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 غیر مہین یوں ڈیرن ابھی آخ دین پر یہ نسبت ہو دی مارفہ بل ہو جائے تھے نکرا اضافت نال بھی مارفہ بڑھنا اللہ اور کافی آرے بھی یہ لکھ دے نام مقدر مطین آرے بھی لکھ دے نے جامی آرے جانا ناکرا تو ایزا اوزی فائدن مارفہ تے فہییا مارفہ توں نکرا جس ملے اضافت دیتا جاوے اے نسبت کی تی جاوے ہو دی مارفہ دی طرف ہو دے مارفہ جتنا جلو دے ہو نکرے رو مارفہ تو سیاک سے بھئی ہے جی اکھلنا کرنی ہے تی مون باوے پھنجابی بول باوے کچھ اور بول سادن آرے بھزی فائدن مارفہ دا مطلب کی مطلب ہے توڑے نام دا وہ کیا کوئی سمان اللہ اللہ فرزدک شائر مو کسے پوچھیا آج اڑی ہستی ہے جی دا عدب لوگ مطاف دے اندر بھی کرتے ان پہ کابے دے سامنے بھی جی دا اتنا عدب کرتے نے کہ خلیفے نوٹے ٹور دیا راہ نہیں پیا لبدا اے بندہ روشن پہ شانی اور آج اڑے پاسے جائے بندے پریاں دے پریاں بندے ان پر ہاتھ جاندے نے راہ دیندہ اے کاؤں نے اور فرمایا ظالمہ تو کی پوچھوڑے ہیں میرے کھڑوں پوچھی دا تھے انہوں بارے ہیں جنہیں پہچان کوئی نہ ہوئے اے روشنہ نے ایک لکھ چپیہ دار نبیہ دی امتی بھی پہچان کرنی ہوئے تھے اس خاندان نہ پہچان ہونے سبحان اللہ میری ویٹل وہاں چھڑے آ جیتے آپ نے کھڑوں بھی کچھ نئے ہوئے ہوتا آپ کیا کھو سبحانہ جنہیں کچھ سمجھ آئی کہ کیا کیا فرزدک نہیں پوچھا کے کمڑے آئے گی پوچھنا ہے کون نہیں کیوں انہ آلت جیدی نسبت ہو جائے اوڈا نہیں پوچھنا پونگا بھائے کون نہیں کیوں اے لفظ اس سے بولے نامدہ اے قائدہ بھی اس لکھے ہیں آدھائے اے مارفے نے آجی دی دنیت کوئی پہچان نہ ہوئے یہی نا دی غلامی دنی نسبت آ جائے تو انہوں بندے بھلے ہی کھڑی ایک باری ٹلے نہ لکھو نہ سبحانہ آئے 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 آجی بھی ٹلے نہ کھڑا نظر نہیں آیا میں سبحان اللہ زلہ جو توڑا ناں کانا بان گئے ٹھیک ہے تو بڑا ٹکڑا زلہ توڑا بڑی منی کانیاں نی توڑی بنی ہیں سمجھو کانیاں موک گئی ہیں آدھے با وہ بوریاں پار لگ گئی ہیں راوی تجھے نا دوز انگلے پھین دی آنے سے یون پتا نہیں کیا پھین دی آنے اور ٹکڑے ہو وہ خیر سلال جے کچھ نہیں ہوتا دار کے بیٹھے ہو مولنا میں آدھے مہنجی ہے جی رہے رنجی ہجاب ہے جو بیٹھے چھتھو کڑا ہجاب ہجی اللہ اکبر میں ارز کرنا پہا تسی آ دے لو جیٹا بھی بندہ آ جائے نا غلط گل کرے اس امت دا فرض ہے کہ غلط گل سون کے چپ نہ کرے نا حیاء کرے کیوں اے امت عدل تیران دی جیٹا بھی چنگیا جناہ آ جائے نا پڑے ہوئے بڑا غلط کرے اے امت بوٹھے تے دے دی اس گلے اس امت میں امت عدل آخر ہے کئی بندے میں شاید بڑی سختی کر دیو خواہ کر دیو میں آگے امت محمدیہ بھی جیہاں سختی نہیں سچا ہی ہے تے سچ تے نہ بولے کہ ہاں تے ایسی عدل نہیں امت عدل تا ایک کام میں کہ وہ چھوک نہ موائدہ نہیں کر دی اور آل محمد اے امت عدل نے یہاں نشان منزل میں صرف لے کے اے امت عدل جاہے پھر بھی یہ باطل تے ظالم نہ کدی معاہدہ نہیں کر دی بھائی تکبیر بھائی سارا بھائی سارا بھائی تحقیم سوید خانشاہ قدم بڑھا vرم خانشاہ قدم بڑھائو ہم تمہارے سارا شباہين Essentials شباہناللہ سانس magnificent خانشاہ خانشاہ انہم ہم شباہناللہ پہل rock کیونکہ سجدانو آخ دے بتے رہے ہیں با قدم بڑھاؤ تے بڑھا رہا انتے من رائچ رہے جاندے اچھیا کہ دنگے بڑھے جے ذرہ دب کیا کیا جے سبحان اللہ قدم بڑھایا کہا سجدان دے کڑھی نہیں روکیا چاری ہزار پچھے نماز نیت دے سلام دے وقت چوزہ رہے جاندے کیوں کتاب پر لگے نا تے مڑھ کا آنا شروع ہو جاندے ہیں نا امتنوں میں قول کرو اے مڑھ بھی ساتھا آ لے پر رب تعالیٰ برمادہ میں تو انہوں بڑھایا آ دے لے اور سوہ وصلہ اور یہ پندرہی صدیرے مسلمانوں میں رب آدھا لاکھے تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آنکھن ہے کمزور بھی ہو گیا ہے تے دو دمرہ ہو گیا تے تیجہ بولے کا ضرور سناٹا نہیں چھانڈ لگا ایک بول جائے گا انہوں نے آکھے گا ہو شرم کرو ہے سچ بولو ایک ہی کرتے ہو بھے کیوں فرمایے میرے رب دواد ہے تیری امت ساری تھی ساری گمراہ نہیں ہر سکتا اور ایک قرآن پاک بچ واقعی ارشاد ہے کیونکہ واقعی ہے تا ہی حضور فرما رہے ہیں ممن خلقنا امت یاہدون بالحق وبہی یعدلون ایک واری تب کے بولے سبحان اللہ میرے تاہے دے بھائی ہوئے ہیں سیجید یاکوٹ شاہریز بھی پھالی یہ آلے ہیں میرے سکے تاہے دے بھترا تے اگلے مجمعے میں اگلے بندے نہ بولانا آئی تے وہ فرما دے ہونے ہیں وہ فرانٹ سیٹ پر سونا منا ہے میری فرانٹ سیٹ کمزور ہے پچھو بھی آواز آوندی اگلے بلکل تسیر نا فرانٹ ہی مال کے بہر ہے اور گال کوئی نہیں تے بلانا ہی ہے اور کچھ نہیں آنکھ دے تو ہم تو ہیں بلکل کیونکہ اسی کوئی ملتانوں تھوڑی ہی آئے ہیں یہ اپنے ہی لاکھیں سارا میں ارز کرنا پہا ممن خلقنا امت یادور بالحق محالا اسمڑائی یہ جی کہ سارے قدی بھمرا ایک مختلع بھی ہو گئے نا تے امت محمدیہ دی ایک جماعت ہمیشہ ادایت تے روے دی تے عدل تے روے وابی ہی عادلون اور وہ ہے ان کیٹ دے دین ساڑھا تیار دین بھئے بندہ کدھی پیش آٹ جائے گا تے باقی کچھ نہیں کر دے میاں گو بندہ کیوں پیش آٹ دے کیوں کوف بندے نہیں تے دا بھو جت پڑان دے رسولم مبشرین ومنذرین لیاللہ یکون للناس علاللہ حجتم بعد الرسول رسولم مبشرین ومنذرین مبشرین ومنذرین رسول کیوں ایک تو با دیکھایا ہے کس واسطے لیاللہ یکون للناس علاللہ حج دنیا دی دلیل اللہ دے مقابلے وچ مک جاگے کوئی بندہ اللہ دے سامنے اے ناک سکے بھئے اللہ آؤ ذر آئی ایس کر لے سمجھ نہیں آئی داں گمراہ ہو گیا فرمایا رب دی حجت لوگوں دی حجت ختم کر دے لے گی اور دیڑا بھی میری ماں گمراہ ہو گیا وہ یہ آنکھیں میں سمجھانے ہوا کوئی جائی داں میں گمراہ ہو گیا اور فرمایا میرا حسول بھی ہو بے تے سمجھنے بھی یہاں آوے تو آٹا حضر بھی رہے اینج نہیں آسکتا تو پچھیاں ساپ آوے یہ تسی پردہ کر کے ہو پھر حجت کے اولوے کی فرمایا ہر قرم دے اندر میرے علامات ایک مقام تو بھوار میری اولاد میں رب ایک نہ ایک حجت قائم کردہ ربے گا یہاں ہر سمانے دے اندر اللہ دا سچ لوگوں نے سامنے واضح کرنا نہ دے نعرہ اے تکمیر نعرہ اے رسالت نعرہ اے تحقیر حضر شان اہل بیر مقام اولیاء شان اولیاء علماء اے سکنہ اور سمجھ آئی گا ہی تھی اے نظام ہے انجھے تفسرہ نہیں سوشل میڈیا تھی اے خدای نظام ہے حجت ضروری کیوں اگر اللہ دی حجت نہ آبے نہ دے لوگوں دے حجت قائم ہو جاندی اللہ فرما دا میرے رسول تو انجھے غلام ہوں دے لوگوں دے حجت ختم کردے انہ دا اوزر ختم کردے وہ آکرنسان سمجھ نہیں آئی سمجھانے آ رہے ہی کوئی نہیں اسی پوٹک ہے انہ دا سبب میں بڑیا بہاتی کوئی نہیں رہ بر کوئی نہیں تیسے آپ ہی آ دیں تسید ہے آپ فرما رہے ہو میں رفیقے آلہ بل چلے ہاں تجھے چلے ہوں حجت کے دے گئی فرما رہا میرے یہ حجتہ رات میں قیامت تک ہر صدی میں یہ یہ مڑائیاں نے رب نے مینوں پر کھا دیتیاں ہر صدی دی ہوں جت میں رب نے دکھائی گل سمجھا رہی تفسیر مذہری اٹھا کے دیکھو حضر قائل صاحب اس نے لکھ رہے فرمایا حضور ورمانہ میں وہ تقیان کیوں تو میں رب کے عرض کیتا یا اللہ وہ وقت آگیا ہے میں پھردہ کرسا تکھٹ جاوے دنیا تو فرمایا ابھی وہ وقت آگیا کیوں اس گلے کے تیری امت بالے ہو گئے تیری امت بالے ہو گئے کیوں کہ جو تو انہیں سوپے ہیں اے قدیب جھوک نے ملاوت نہیں ہوتے انگے تیرے پر سامنو خیامت دیا کنڈاں تا اس سے رنگ وچ رکھنے گے جیسے رنگ وچ تو انہیں سامنے دین پیش کیتا ہے تو میں ارز کی تا میں نے بکھا تاکے تسلیح ہو جائے جیسے رنگ وچ رحمہ کرن دے اولیاء حجت بن کے آئے تے بنائے حراب میں آدوئی کی اے بھی کو من سبے من سبے سنا نے ابھی دعود شریف اٹھا کے دیکھو ہر سے چاندے سے رہتے اللہ تعالیٰ ایک بندہ مبعوث کرے گا یباسو ان اللہ یباسو اللہ مبعوث کرے گا اس نے اس قرم میں جو امت واسدے جیسے دین نوینج تازہ رکھے گا جیسے دین رسول اللہ دے کے گئے اللہ 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 وہ دی بیست ہوگا مبعوث ہوگا ٹھیکے مبعوث ہوگا کہیں بدبختہ ہیں اس پیسے دین لفظو ایک اڈ دیا باسی مجدد مبعوث ہوگیا ٹھیک خلائیہ دا ہے نبوت مقابلے بھی نبوت مقابلے جنے نبوت دی غلامی نبوت دی اتبا ایدہ نتیجہ انہوں نے اکڑیا جی اتباہ جنہوں کامل نصیب ہو جائے وہ ہو جائے ہو جائے ہو جائے ہو جائے ہو جائے مطبوع یا مطاہ مطیم مطاہر ہو جائے یہ باقیدہ لکھیا غلام آبکار یعنی کہ اتباہ کامل نا مطبوعی طرح ہو جائے یہ دا عوضہ منصب ہوندے ہو یہ دا منصب ہو جائے تو میں یہ کہے گی مطیم مطاہر ہو جائے تو پیڑا مطاہر تیمون آپ اللہ تعالی ہے چوک ہی من کی وہ دیار نہیں ہو جائے من رسول کی وہ حقیم انتی آگ اللہ ہو جائے اللہ تعالی فرمادہ نہ اللہ ہوں دے نہ رسول ہوں دے لیکن انہ دے رسول دے سنگی بن جائے غلامی من یتع اللہ والرسول فولائکم اللہ اللہ علیہم من النبیین من النبیین والصدیقین والشہدائی والصالحین دل کردہ میرا بولنے تو پر جسوی رسپانس نہیں نا ہم دا تو ہڈی ہو جی آواز نہیں میں نا با تو ہی مان جاؤ سکتا ہے ٹھیک ہونٹیوں کھے یہ نہیں بنے ہی بولی دائی ہم 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 پokuانس کھا دا ہے تو میں وہ بھی نہیں کھا دا جب موسیقی 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 مردہ دیکھتے آکتے سارے رتبے ختم ہو گئے مونسان کی لبن ہے اللہ فرمادہ نہیں وہاں سونا اولائے کا رفیقہ اوہی چنگل لے گیا جنہوں انہاں دی سنگت نصیب دب کے روٹ لنا ایک بھائی بولو سبحان اللہ نارے رسالہ نارے حیدری بجو ہے مسلمان لہٰذا آپ بیاد بھی نہیں کرنی تو ضرورت تو زیادہ گل بھی نہیں کرنی رسول ہو جند ہے نبی ہو جند ہے مطی 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 جیوس پڑھنا ہے پھر پیڑے درجے میں ہی ہوتے ہیں اللہ اتھے نہیں کوئی دیان گیا تیرے والا دیمان مانکے بندان لاؤ جند ہے ایسے نہیں یہ تو ڈال لگتا ہے میں کہ منا اگلی بھی گال تو ڈال کیوں کہ جیوس رسول بڑھنے یہ کوشت کی تھی مانو بھی غصہ رب کر سی کیوں اس واسطے کے رب نفیس نہیں توڑنا ہے نبی اس واسطے بھی ندھر کر ہاں دیرہ انام رب پہ دین دے ابت ان سنگت نصیب ہوسی وہ چھوٹا نہیں ہے اللہ خود پہ فرمان دا ہے بھئی بڑا خطبہ ہے بھونا دی رفاقت نصیب ہو جا تو کن وہ نصیب ہے جس نے دین نو علا ناجن نبوہ علا ناجن نبوہ دین تے خدمت واسطے خود انہوں وقف کر دیتا اور بدعات اور تحریف مبتلین تو دین نو ان حرافتوں بچا کے محمدی رنگ میں پیش کر دیتا کچھ اپنے کھڑوں تبدیلی نہیں کی تھی فرمائے رفاقت و اولیاء دی شہدادی صدیقین دی نصیب ہو جا محمدی سنگت نصیب ہو جا یہ لوگ ہیں سارے اولیاء اکرام اے سالہین نے دین نو کدیوی انہاں بیدھ تھی اندے رنگ بچ رنگن نہیں دیتا تے بیدھ تر دے رنگ بچ نہیں رنگن دیتا بلکہ اپنے وجودنا سنت دائے حیاء کر کے کائنات نو دکھا دیتا انہاں دے کوڑی مسلمان سب جمانے انہاں دے آراسنوں مبارکہ منعکت کی تے جانے ہونا ہو عرض کرنا سب عادل نے حجت نے ٹھیک ہے اے قرآن دا اعلان ہے بعض لوگ یہ آدھنے اختلاف تے انتشار ہونا ہی نہیں چاہیے مسئلہ بھی کرنا ہو تے نا کریا کرو کیوں کہ پھٹ پہ جاندی ساڑی طبیعتاں مڑی نازک ہو گئی ہیں تے گرام بزرد ہے جی کئی منزل پر اکمی اہل سنت وہ جماعت تو اختلاف نہیں ہونا چاہیے دا یہ دا بھی فلس مجرم یہ بھی ایک مسئلہ دیکھا لے میں عرض کرنا اللہ تعالیٰ فرمان دا ہے پھر توڑا اتحاد ہوئی نہیں سکتا کیا ہوں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کیوں لا يزالون مختلفین اللہ من راہ وربکا ولی ذالکا خلقہ ولی ذالکا خلقہ ان سے مجھائی جی ولی ذالکا خلقہ اختلاف ہمیشہ رہے گا مٹے گا تاں 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 اللہ ہوئی نا فرمائے ہوئے گا ضرور کیوں اس واسطے کہ میں بنائے ہی ہونا نہیں ہو جی ہے یہ ہو جی ہے بنائے وہ ایک گائویج چار بچے جمین تن بچے جمین تن نہیں روز نہیں دیکھ دے آپ اختلاف کر دے ما چگری ہوتے باندی روٹیاں پکا پکا سٹ دی امون کھو کے اپ ایک ایک لکمہ کر کے کھا جان دے امون منت کر دی بیڑے ہو بیڑھو نہیں پکا دی میں بیا بی برات میں چلیا ٹپی ہے اور پکا دے امون بیڑ جان دے کیوں ولی ذالک خالق ہو اتنے نازک میزاج نہ پڑھو تو ہم بڑھائی رب نہیں دے پھر دو جاسی کیوں تمت کلمت رب کا تیرے رب دا کلمہ ضرور پورا ہو گا لَعَمْلَ عَنَّ جَهَنَّمَ مِن الْجِنَّتِ وَاللَّا سِ عَجْمَعِ کیوں کہ تو اڈیچ اگر پھوٹ نہ ہو تو کوئی بند غلط نہ ٹھر جان انج نہ ہو تو میں جانم کی دے واسط بنائی یہ بھرنی ہے میں جن نہ انسان نہ تو سارے دیت کوئی رو ہو تو میں دو زق بھرنی کی دے نہ سوال جواب دے لوں بس انسان سارے انٹھیک ہونا چاہید ہے جن ان کے دے واسط لَعَمْلَ عَنَّا علماء بیکن اِلَّا عَمْلَ عَنَّا میں شَق دی تُنجھے شِق میں ضرور بھرسا ضرور میں ضرور میں بھرسا دوزا بندی آر لی تک سارے ہی دوزا زیران بھر ہوگے دوزا کھوڑ جائے گا یہ میرا فیصل ہے لہذا اختلاف ہو تو درنے دی لوڈ نہیں صرف اپنی پوزیشن چیک کرو کہ تُسھی جہنم آئے رائے تے کھلوتے ہو یا جنت آرے رستے پہ سارے جہاندہ چالے ہے او نہ چاہو کہ تُسھی کس جگہتے لو آیا آپ پڑا جائے جائے تو گھڑی جگہتے ہون سنو حضرت مجدد الفیسانی نے قیوم زمانی کتب ربانی چونکہ آستانہ اے جیلینہ اٹھتے بھی موٹا جڑا لکھے اور نقش بندیہ لگ ہے نا لہذا پیر نے حضرت مجد الفیسانی پیر سیئے ساپ دے پیر چچا جائے پیر چراغ علی شاہ ساپ تے اونا دے پیر نے حضرت سانی لا سانی علی پر سیدان شریف حضرت جماعت علی شاہ ساپ سانی ساپ اونا دے پیر چورے شریف آرے اے نقش بندی شجرے تے نقش بندیہ تے سب سنت پیش فرمادے نے راہ آئی دے جہودی بھی تک دو نا تے آپ کو بس سمجھ نہیں آئی وچو ہی رائے تے کونے آپ فرمادے فرض نخستی برو کلا تس ہی اقائے دست بر وفق آرہ بر وفق آرہ سائی بائل سنت و جماعت کہ فرگا ناجی آند اقل مندو پر فرض ہے سوال یہ ہے کہ غلط تو کوئی بھی نہیں مانتا سب اپنے اقیدے کو سہی کرتے کہتے تو پھر سہی کیا ہے فرمایا میں احمد سراندی تمہیں بتاتا ہوں کہ مشاہدے سے میں نے معلوم کیا کہ سہی اقیدہ اہل سنت و جماعت نعرہ تکمیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری آسان ناریہ پر وارا شریف آسان ناریہ گوجرہ شریف حضرت انہم اعبیر سید محمد عرفان جاتا آہل سنت و جواب آسان آسان جا پیر جی آل سنت و جماعت اندر بڑے بڑے سورا بار جمپ ہے تجی انہم دے وچ فٹ فرمان جائے پھر کی کریے انہم سمجھ آرہی میری گال دی انہم وچ فٹ جائے جائے پھر کی کرانگے لو پیر دا فتوہ سنو حضرت مجد فرمان شرطان آل سنت ہونے نہیں شرطان بس شرط اہل تسنن سنی ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ محبت زریت تاہرہ و اکرام صحبت پاک فرمان نے سنی ہوڑے دیئے شرط کہ حضرت نبی عقدس دے آل بہت نہ محبت کرے دے سنی نعرہ اتبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حقیق نعرہ حیدری حضرت انا مولان ڈاکٹر خمس اور کرشید نظری علماء سنت حضرات سمجھاری گندی شرط آل تسنت سنی ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے اہل بیعت سے محبت رکھے شرط شرط سمجھ دیو شرط بغیر مشروط نہیں پایا کہا یہ محبت اہل بیعت نہ ہوئے سنی نائی نائی بولو سنی نائی نائی دب کیا آکس ستی ہو ستی نائی بڑی نیوی جی نائی 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 آنجی اُترابی جی نائی 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 جی دن سا دی لگ تو سمجھے نو جڑا ہے پنجاب نہیں آکھی تلیمات جاندی نہیں سمجھائی حضور امام آلی مقام نے نہیں کیتی چودہ صدیاں گزر گئیں عجیبی تڑکار سمدے اونا نہیں کوئی نہیں سمجھائی نہیں 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 محبت ہے محبت ہے محبت ہے آل پاک کے مقاعد سنتی کہے مجھے دچام خطوہ ہے وہ سنتی نہیں سیدی برشدی یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی محبت ہے آل پاک کے بغیر جو سنی بنے وہ سنی نہیں نہیں چنگیر نقص بندیا اور اس پر چاہے ہو دبکے کے دو وہ سنی نہیں سنی نہیں عدے پندے اثر لے گئے میرا وزن بڑ گیا ہے پنیاسی کلو ہے ایک سو پنیاسی کلو تو گھٹایا میں لیکن آجے بھی میں ریموٹ تو تو موٹے ہی ہیں اس تو تو دور تک ریموٹ بھی چینل بدل چھتا ہے جو میں توڑا نہ بدل سکا تو میرے اڈے ہونا دے بھی فائدہ کی اس واسطے پشلی کتی توڑی بجوہ بیٹھے تو تک آواز آونی چاہیتی جب محبتی ہے لہے بیٹھ مجھ کمی رہ جائے تو بندہ سننی انہوں سمجھ آئیے کئی مجھ آئیے جنہوں میں منتہ کرتا رہنے انہوں نے عرفان شاہ کی دیکھئے میں کہا جی ہے انشاءاللہ جہ تک آئے پوردارہ سی توان توان نہیں ہوئے جنہ ناکھ دے ہونا ناکھنا توانے ناکھ دیاری دوستی ہے توانے ناکھ پیڑ بھی لیے داوی جاری دوستی ہے کیوں ان کے دوسری ہی ہونا پڑے ہیں میں حل کرنا محمد آل بیت رسول پاک دی ذریعتنا محمد ویت عیدرت شریف آدی محمد ویت آل اطاہار دی محمد ویت جنہوں نے دل میں کمی رہ جائے جو کچھ بڑے ہا پھرے ہا ستنے شریف آدی محمد ویت اینی کے تکریر ہی ناکھ آل اطاہار دی دبکت ہی ناکھ میرا بھی پسینا کٹ چھڑیا جیتی آپ ہی جی بولے نو دبکت ایک پیڑی شرط ہے شرطان تے پوریاں ہوند آئیین تجھو بھی آج ان گھر کپڑے لاکھ گھرار ان دیا اوال بل یہ لوگ کے دو چھڑی تیمون شامی جیڑا نمازی ہوندہ ہے شاہر یا مالکو آکے پشتا ہے ان چھٹان جیاں دے شاہر کا ہی شرط پر لو کیتیاں نیرے دو ہی چھڑی نہیں ہے شرطا بھی کیتیاں مجھے دسا بھی تیرے دل دے کپڑے نو چھٹ چھٹ کے پہ پاک کران دے بندیا کلمہ نہیں کلمہ ناگا پارن بھی کریں اسے کہ کیڑا فرمایا کہ مومن دار آمدہ ہے بندہ تے سننی دار آمدہ ہے جے نمی پاک دے جگر دے تکڑے اور پیار کردہ روے آجے بھی گالا پڑی ریا نہیں پڑی پہنچ گئی بھئی ان میں کہہ سکنا مالی را اللہ بلا وہ میرے جن میں دے پہنچانا یا ہی ہو اپڑی کے نا پڑی بلاغ دا مطلب ان پہنچنا پہنچ گئی گالا پڑ گئی پہنچ گئی اے بار آئے کرنا دوڑی ہے دل دے کرنا دوڑی اے دا ہوتا دوڑا 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 دے تے میں تفسیرہ بھی دے سکنا پر پیر دا کامی ہوتا ہے بھا بڑا سوکے سوکے لفظ میں تعلیمات دا نچوڑ کر چڑے مجھا دے ساو نے کر دی آپ نے فرمایا محبت اہلی بہت میں کامل ہوئی ہے تو سنی اوسی پکا ورنہ کچھا تو محبت دا کی مطلب ہے محبت دا پیدا مطلب ہے کہ عدب کر پیدا تو توجہ رکھو محبت دا ماں نہیں دل دی توجہ محبت دا کی ماں نہیں میں دو دو ڈائی ڈائی گھنٹے اس رواز کی تہوا محبت دا ماں نہ کی کہیں وہ نوجوانا میں پوچھنا با محبت دا کی ماں نہیں محبت دا ماں نہ پیار میں کہا پیار دا کی ماں نے افید محبت میں کہا یہ twitter ماں نہیں محبت دا ماں نہ پیار پیار دا ماں մآ़ہ میع carne رفضی ترجمہ کر محبت عربیدہ لفظ اُردو چن کی آخر تو پتہ کسی نہیں وہ اتنا رائے جی محبت محبت ہی کہنے گا محبت پورا ایک مادہ ہے اوزان آدن سلاسی دا ربائی دا سارک دا آئے گا مجرد دا مزید دا آئے گا آن کے لفظ دا ترجمہ کرو محبت دا مانا لوگا تمہارے انجدہ کیتے ہیں وہ کیتے ہیے میں پہلانے قلب دل دی توجہ دے کی آخرین مجھے دساب مجھے دساب حامدے میں دل دا کبلہ بڑھا کے ہمیشہ حضور زیادہ بیتوں تک دیا رہا ہے سارے تکبیر سارے رسال سارے تحقیق حضور شانی اہل بیت حضور شانی اہل بیت کہو گے شاہ جی تو سائے مکتوبات صریف تے اس لفظ تے سارے تقریر کرنے میں کہے نہیں بخاری شریف تے کر دینے اے ہی لفظ حضرت ابو بکر صدیق پیر نے نا حضرت ابو بکر صدیق پیر نے مجھے دس باگ دے بھی سلسلہ مقدہ آپ تے نا حضرت مجھے دس باگ دے پیر حضرت باقی بلہ رام کلال ہے نا سنے ہیں نا مجھے دس پیر حضرت خاجہ ہم کنگی رام کلال ہے چند واستے ہیں نا حضرت عبید اللہ عرار مولا یعقوب کرخی خاجہ علاو دین اتار حضرت باہو دین اکھیبان حضرت ابی القرال خاجہ محمد پارسا یوسف حمدانی ابو الحسن خرکانی باہیدید بستامی امام جعفر صادق قاسم بن محمد بن ابی بکر سلمان فارسی ابو بکر صدیق ملتشل نہیں پیشتہ ورنہ پھر وہ خطابت نہیں جاندی تو پورا شجرہ من پڑ جاتا ٹھیک ہے لیکن نشان تو اندیش موٹر موٹر نشان دیتا تو اورنا این جی فغنوی خاجہ محمد درویر خاجہ محمد ظاہر ٹھیک ہے لیکن پیر نہیں ہرچہ ابو بکر صدیق تک ایدی مجید الفسانی دی گلدہ سنٹوان تو سرے سلسلہ ابو بکر صدیق کی آدھیں اور کتھے آدھیں صحیح مخاری اور غنوان حدیث ترجمت الباپ جن محدثین دی زبان وچ کہنے کیے اوہم محمدن فی اہل بیت ہی سعبا محمد رسول اللہ نو تکنا جی اے تی حسنین کریم دے چہرے بیچ ڈوب جایا کرو انہ دی زیارت میں جو ماب ہو جایا کرو کیوں کہ میں جد بھی حسن مجتبال تکیا میں نو نبی پاک دی زیارت نصیب ہوئی ہے اوری بولو نا ربلا مسئلہ یہ ہے کی شوق ہے کی سنن آیا مسئلہ گرو جایا کہ یہ سوچا ہے با کوئی اور کا کہیو یہ مسئلہ نہیں کرنا لگے اور کو کرن یہ یہ سوچیا ہے تو منعقود ہم کے سبان اللہ دلیل دینا میرا جمعہ سبان اللہ آخران تو آڈے جمعہ تیز تاثیر کو دل میں چھتارنا اے مالک دا جمعہ کرم تو بولو گے تھے پھر تاثیر بھی آئے گی نہ ہوتی اندھے کی فرمان دے اُلْقُبُو اے مراقبہ کر دے کر دیو نا تیزد ابو بکر شدیق فرمان دے مراقبہ نہ کرے کرو مراقبہ کرے کرے مراقبہ دے چیرے سبان اللہ مجھے اس میں دیان لائے دیا نا تو انہوں نے دے چیرے ہم بیچ نبی کریم دا چیرہ نظر ہو سی انہوں نے آکھوں کو زبان اللہ سبان اللہ گل ہو گئی گل جد پہنچ گئی تدوی جواب نہ ہو دین دے اللہ دے بردیو اب کیا کو زبان اللہ سبان اللہ اے آخ دا کون ہے عزت ابو بکر شدیق دے کال اور امام بخاری نے لکھی ہے انہیں اس طور پر سبان سکیڑ ہے ہاں یہ تو بھابی بھی انکار نہیں کرنے لگا کہ واقعی حالانکہ بھابی بھابی ہیں بڑی دل دی توجہ نہیں کرنے کیونکہ دل دی توجہ عبادت ہے عبادت ہے میری اللہ واسد تھی تو میں ایک محفت دا مانا کچھ ہے تو مر جائے نہیں کرنے لگا مانے نہیں کرنے لگا تو ساں پچھن نہیں لگے کیوں تسی تو آگ دیو باسی سون سون آکے سنی ہیں حالانکہ سنی سون سون آکے نہیں ہوندہ سنی میڑ ملا کے ہوندہ کیوں کہ جماعت بھی ہے ساری جماعتیں سے عبادت ہے لہے بیتنار ہوئے تمہاں تسی سون سون آکے تمہاں تسی تو پک پکا کے ایک میں لفظ بول دی ہے سون سون آکے نا نا تک تک آکے پک پکا کے نا نا سون سون آکے نا 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 اے دارف ہی نہیں ساڈا ساڈی سے آئی کنڈی ویچ کنڈی نہ نا ساڈی روایت نہیں چلتی چاڈیاں چاڈیاں مذہب نہیں ساڈا ایتے اور دوتے اور نا پکا ایک مندے آگ گرنے گا جید جازو دے اہلے سنت ویہلے بیت کے بھی بے باکی اسی کار سکنے ہیں اے کتو گرنی اہلے سنت چوزہ ستا مذہب ہے میں کہے چودہ دین آدھے بھی کڑ دیں تو میں تن الہ مڑا من جا چودہ سدیہ میں چاہلے بیت بے باکی تو سابت کرنا ہے وہ خبیصہ چودہ دین بھی سابت کریں نا چودہ دین تین کسی نہیں کڑڑن دیتے چودہ دین مسئلہ ٹکا رہا تیرا جی تو چلے ہو دن تک تیرا مو نہیں بھنکے رکھ چھڑے اہلِ بہترہ بے باقی اہلِ بہتر پاک سے گستاخیاں بے پاکیاں لعلت اللہ علیکم دشمن آنے ہیں اہلِ بہتر نارے تکبیر نارے رسالت اہلِ بہتر دشمنہ تے پیشمار اہلِ بہتر دشمنہ تے پیشمار اہلِ بہترہ سامید رسالت اہلِ بہترہ بہترگی تیز ہو گئے اہلِ بہترہ مشورہ دیں اہلِ بہترہ مشورہ دیں انتے اس وحیے سنگنر لگ پاک دیں مو انتے پورا منہ نونا اہلِ بہترہ نیٹ وکر کھانے مازتے رکھے بیلی عائد آدم تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور تیرا سب کھانا اور آکھو نا دب کے سبحان اللہ کمان ہوگی اے مذہب ہے نا مجدد صاحب تو یہ یاد ان سن نہیں ہونے دی پہلی شرط اہل بیت اور محبت حضرت ابو بکر صدیق دا بھی کہو لے کہ مراقبہ ہی نچ کرو باپی سمڑا لگتے مراقبہ ہی خیر خدا واری فرمایا ہے حضرت ابو بکر صدیق پہلے شاکردنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تجھے انہیں یہ سمجھے تو منتوم ہی کہا اوہ سمجھ جڑا ابو بکر سمجھے تو کھو مات لے آیا تیری مات ماری گی ہاں دے آپ اس محمد گوندلی بھی کلو سکھے میں آکے محمد گوندلی بھی کلو سکھے محمد مدینہ شریف آنے پھر سکھے گوندلی محمد کو آپ کو گوندلی محمد گونجری محمد beef nے سوڑے تکتے لے 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 میرے کھے گوندلی محمد نبی علیہ السلام کو دبرکتا آپ کی فرماованияت ابو بکر صدیقت کو یاد کر لے مراقمہ کرو محمد رسول اللہ دے محمد رسول اللہ دے زور کی تھی بخاری تھی حدیث نہ این کا فاطمہ تو بتاتم منی او میرے امتی ہو فاطمہ میرا جگر دا تکڑ ہے آپ کی حدیث بخاریotechnی کوئی الہی حدیث ا també تجرا نہیں کر سکتے حدیث پاک نے سمجھے کالنوں خبریں واحد نکلاوے دیجی رابی کمزور ہے رابی یا دریا کمزور ہو سکتا ہے صدیر درابی کوئی نہیں کمزور ہے ٹھیک آ رابی کمزور ہو گیا کیونکہ تاہیڈ بچ گیا ہے اتتاہ جاہیڈ کوئی نہیں بچ گیا اتتاہ اہیڈ مدینہ لے سنگا تکڑا ہو کے دن نگاہ رہا ہوں دن یہ دیج کوئی نہیں ہے جہاہا ہاں انما فاتمہ تب داتوں مندی سبان اللہ تھک پہ اندازہ کرو تھا بے پیٹ کلو تو تکاہب میں بیٹری کیوں گٹایا ہے جائے ایک سپنیاں دی اندھی تکتیا پڑنا ہے جسا انما فاتمہ تب داتوں مندی سبان اللہ تضاب نہ لیں پڑی دار اور ایمان نہ پڑی دار سبان اللہ سمجھے جائے سمجھے جائے اجزائے رسول دسنا پڑا اور کلو نہیں دس رہا اسی رب زینہ کہ یہ بیان کر یہ براہ بھی اکھیندہ ہے تھی آباز آئی یہ آباز نہیں آئی مصر اور پر مخرمہ اے سنی حضور تو وہ آباز نہیں جیدے بجھ پتہ ہی نہ لگا بجھ پتہ ہی نہ لگا بجھ پتہ ہم دی اللہ تھی آبی یہ کھیندہ ہے مگن نہیں یہ حضور کھیندہ بغیر ثبوت اللہ کا دہلہ سنت بجوانت ہے نا اور انہوں کو تیری بایت آئی کوئی نہ ایک من پر کشیان ربایت کرتے ہیں کشیان کر رہی ہیں اگر ساتھ اوزاری لیندے ہیں انہوں نے کس کتاب پر چاہی نہیں وہ تاں پیڑو کرتے ہیں انہوں نے انہوں نے مزہ پیڑو ہم دارتا ہے ایمام بخاری لیندے ہیں انہوں نے چندینا روایت کیا ساڑی کوئی نہ لگا با خدا انہوں نے کہا یہ کوئی ہے علی امنی بھی انہوں کوئی نہیں ساڑی کوئی نہ لگا امام ترمسیح نے روایت کیا امام بخاری تھی شاگردن ہے امام ترمسیح نے انہوں نے روایت کیا علی امنی وانہ من ہو دودھا جوز پیادہ سنات آرہا جوز ہے نا حضور جن فرمان اے جامت ترمہ جی عدیس پاک صحیح عدیس سرکس کر رہا ہے ساڑی سار علی امنی وانہ من ہو آلی میرے بچو ہے میں علی بچو وانہ منہ وہورا بلی کل مومنم من بعدی ایک بندہ میں نے انگلہ بچے نا رہے تحقیق بچے حضرت علی دنہ لندیو تم ان دوبارہ نویکڑا عدری کیوں مار دیو میں یہ کہتے ہیں اولیات سارے صحابہ ہیں یہ نبی پاک جیڑا نویکڑا کر کے آکھ ہے یہ علی جیڑا ہے نا یہ میرے تو بعد ولی تے مددگار ہے تو ادا کے آمد تا حضور میں مددگار نویکڑا کر کے کون فرمائے حضرت علیہ عباد اللہ صالحین نبی پاک نے رنگوں ہیں سارے انمند میں تو نبی پاک نے وانڈ کر کے کیوں آکھ ہے بھئی علی میرے بچوں ہے میں یہ دے بچوں آہا یہ میرے مومنہ دا قیامت تک مددگار ہے میں گئے یا رسول اللہ اے دنیا نے نصب تام دے اپیو مددگار ہے قیامت تک یا رسول اللہ اسے دے قیامت تک یا رسول اللہ ایک نارا نارا تو کبین ہاں 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 نارا کھاں نارا ہاں ہاں لی نارا نارا تکی لکھتے ہیں معدسین فرمادین حضرت خاتون جنت میں عذیت ہوئے رسول پاک دی عذیت لہذا کوئی ایسا لفظ جائز کم بھی ہوئے لیکن آپ کے مزاج دے خلاف ہوئے نہیں جائز اے گل سمجھی کوئی نہیں برنا تھوڑا سمجھ دار محول بچ میں گل اگر کرا آنتیں بڑا استقبال کم جائز بھی ہوئے ایک گل جائز لیکن آپ نے چنگی نہیں لگے تو جائز ہی نہیں جانتے آیا زیر میں گل سمجھ دار لوگوں ہونی زہن جو آگئی زیبیان بغیر بھی انتہاں در ساتھ رب آدھے ایک بندہ جیل ہے نا ایک نکاح دو نکاح ترہ نکاح چار نکاح شرائط نہ بیوی دی بینٹ چھکی نہ ہوئے ہو بھی انصاف بھی ہوئے زیاد نکاح کر سکتے جی فَانْكِحُمَا قَوْبَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَائِ مَثْنَا وَثُلَاسَ وَرُبَاعِ فَإِنْ خِفْتُمَ اللَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَا جائز ہے نا تو نبی پاک علیہ السلام نے مولا علی شیر خدان فرمایا آمد بنا شام دے خاندان بن لو کوئی سلسلہ ہے تیرے کہ رشتے دی آفر ہوئی عرض کی آشو میرہ کوئی دخل نہیں اونا درف ہوئی فرمایتے ہیں من ہے تو نہیں شادی کر سکتا جائز ہے نا شادی کرنی بولو نا ہر مسلمان سے جائز ہے نا حضرت علی سے نہیں جائز اکو زمان اللہ حضرت فاطمہ زعارہ دیشان معلوم کرتے ہو حضرت علی سے نہیں جائے کہ دوجہ شادی کرنا ہر مومن کر سکتے تھے کیوں نہیں کر سکتے جائز ہے نا نہیں کر سکتے فرمایت فاطمہ دیا یا پھر تسری دودھری شادی نہیں کر سکتے کیوں کیوں نہیں کر سکتے ان معدیسی نے دا مطلب بیان کر دیا کیوں فرمایا فاطمہ اگر اسموں پسند نہ کرے غیرت کرے جمیں کہ سوکن دی غیرت کر دی نا فطرت نا تو یہ کرے ہی ہو جی غیرت ایدہ نقصان کی ہو سی علی جدہ تے فاطمہ غیرت چکی تھی نا غیر سمجھ لیا اسنوں او درانہ کچھ دی کہ کیوں کسی دا نقصان ان سمجھ آئی جے اے معدیسی نے مخوب بیان دی تے اس قلدہ کہ آپ نے محبت تو علاوہ کسی اے لوگ تکیا نا او درانہ پجھنے ترم کر اس لئے آوجہ آوجہ جائز کم میں نا عذیت پہنچے اگر دل میں چنتہ آوے خیال آوے حضرت خاتم نے جنت دے تے منعے کنوں جاں مولا ہے تے جائز کم دے وچ بھی اجازت نہیں اوہ تے مولا ہے نا تے تنوں کونے تو اجازتہ مکنہ پھر میں بہت گل کر سکتی کی گل تو کرنی اگر میں تے کوئی گناہ تے نہیں آخدہ پیا خطائی یا نا میں آگے ایک کمبلیا یہ اہلِ بیتِ نبوت نے تے اجزائے رسول نے اینہ تے گل نہیں بولی جا سکتی آخدہ کس معصوم شریح نہیں میں کہ معصوم شریح نہیں ہونتا بھی نہیں بولی جا سکتا میں بیٹھا تیرے سامنے آرہ پیڑ بیٹھے دس میں نا میں تے پوچھنا حضرت آشا معصومہ نہیں اگر نہیں تو بعد ازم بھی یا معصومہ نہیں نا تے جہتے نہیں تے حضرت آشا بھی نہیں نا اگر نہیں تے بایا کہہ رب آخدہ ہے آشا بارے منافقان جو کو جا کے آئے اوہ مسلمانوں جی تُسا مسلمان ران ہے نا تے سوچیا جے بھی نا ایک ویری دف کے چاکو سبحان اللہ سوچیا جے بھی نا جی نا سوچیا اوہ سوچ لے ان میں کتے کھڑے میں پوچھنا معصومہ جی نہیں یہ سوچ لے ان میں تُو سوچ لے جو نا سوچ لے تکیہ ایم ہو گیا کوئی نہیں سمجھ رہی کتے لکھے مسئلہ ہے قرآن میں سورہ نور اٹھا کے لیتے لولا سمیتمو قلتم ما یکونو للا ان نتکلم بہذا سبحانکا حذا پہتان عظیم یعزوکم اللہ ان تعودو لمثلہی عبادا ان کنتم مؤمنین اللہ فرما دائے تو انو اللہ نصیت کر دائے نبی دے گھر والے آدھے بارے ایو جی گل کدی زبان دے نا لیونا جیو جی منافقہ لے آدھے نا لیونا اے آدھا نہ کرنا ایو جی گل دورانہ نہیں اے دی مسئل بھی کوئی گل نہیں کرنی کوئی گل نہیں کوئی بھی پید بھی آری گل نہیں کرنی لے مسئلے ہی عبادا آج نہیں قیامت تک کدی بھی نہیں کرنی میں کہا مسئلہ ہونے تے عبادا کیوں آدھے ہو فرمایا اہلِ بہت بارے مورمی کوئی کرے گا اگلی انوی پہ بنے کرنی مسئلہ آدھے عبادا کیوں فرمایا آج بھی آرامی تے مورمی آرامی ایک جگہ میں باز کر رہے ہاتھ میں نے ایک گالہ کنگا میں یہ گالتے عزتہ شاہ دیئے تسی کر دے پہ عزتہ فاطمہ تو ظاہر آتے ہو میں کہا کرنا پہ آپ میں نے اجازت دن دا ہے علم میں ان کر سکتا ہے کیوں میں کہا اس تو کہ عزتہ شاہ دی وجہ کیے اس عزت کسی وجہ تو اللہ گل سنن دی بھی اجازت نہیں پیادی دا گل کرن دی بھی اجازت نہیں پیادی دا آدھے سنن دیا ساہ تو آدھا آکھا ہی فورا آکھا ہی جو پیج نہیں ہو سکتا تیجرے معصوم نہیں ہو سکتا نہیں ہوندہ امکان نہیں ہوندہ ایتو ہی تے سن سنانا پیتروں میں انہ دا امکان موجود ہو پیتے بکو ہو جنگ جو دو معصوم نہیں تے پھر کے انہی کرن دی دا گل سنن کے انہی دی دا گل اس گلنی سنن دی دا کمڑیا نوہ بچے دے ماں باپ لے اندے نچن کے پیلو عزت پا تبیہ کے رشتہ مناسب دیکھ کے تے حبیب دے نکاہ ہوئے حبیب دی ماں امی جان نے نہیں دیکھے رشتے اب با جان نے بھی نہیں دیکھے حبیب دے رب نے بیکھے تے جماع پہ جنگ دے انجے نہیں ساکھ کر دے تے رب کی میں انجے کر دے اے معصومہ تے نہیں آئیشہ کیوں کہ معصومہ شرعیہ تے آخ دے نے جنہی ساہ بھائے ویو بے تو اور تم دی نہیں اور معصومہ نہ اور دا مطلب خطاکار جوڑا نہیں کمڑیاں معصومہ نہیں پر معصوم نہ جوڑا دے ہیں نا اور سوڑا ہے یہ تے زوجہ جوڑا ہے نا معبوب دا آ جوڑا جیڑا پیر چھپین دے قدم چھپین دے ہیں اے جوڑا نالیندہ جو کنہ کو وجود رکھ دی نکا جا دیا کہ دے موٹیاں دکھا ہوں دی ہیں معمولی اے پیر تھے لے آگے تو جبریلی امین آئے فرمایا عبیب لب ارشا تو میں نگلیا ہے اے نالین پیر نڑو الگ کرو کیوں فرمایا تھوڑا جا کدھر لگے معلی خون نبی علیہ السلام نے جاتے دے سورت اترینا انہ اللہ دینا جاؤ بالعفق عصبت میں پورے رکود ہمیں مطلب پر بیان کرنا فرمایا علیو تیرا کی خیالے اس بارے اے جیڑا واقعہ ہو گئے تو مت ہو گئی اس تے اتے تیرا کی خیالے ارش کی کہ یا رسول اللہ میں تے جاننا وہ جوں تے پیر نڑ نہیں نالین نا لگی جسمو وارہ نہیں کھن دی گوارہ نہیں جبریلوں گھڑ کے عاد ہے نالین بکھری کھڑ یا رسول اللہ عطبان کے مولا مرتضی دستین پہ حبیب نو عز کردے پہ جسوندے ہو سونے ہو تے یا رسول اللہ تے راتوانی نالین نرین لکھوڑ لگی ہے نو بس آتے می پیا کردہ تے آدے وکھرے جگر ہو تے جے آئے کھا خطاب آری ہوندی تے جے راتوانی پارگن دا ممولی کھڑ رہی وہی جو جے انہاں تو آدھا بکاو نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ تحقیق نعرہِ حیدری آستان آریہ پی پروانا شریف آستان آریہ گوجرا شریف انہاں ہے رسوسلت ایک وری دب کیا کو سبحان اللہ تے اوڑے ایک مسئلہ عرض کرا انہاں رہے مسئلہ ہی دیا دیرا سوڑا میری جواد دا بڑا عظیم خطیب اللہ ماں ڈاکٹر خوشید صاحبہ لظہری تحقیق لائے لہذا ماں مسئلہ بیان کرنا تو تقریر ختم کرتا ٹھیک ہے لیکن دیان نہ سننا ہے خلاص ہے میں تقریر دا نچوئے ادایت دینی رب میں پورا گٹیا تو اللہ چڑنا ہے اس گلوں سے میری گل سمجھ آرہی حضرت علیہ مرتضیٰ شعرِ خدا جس مندے نو ترجمہ دیکھنے شوقوں میں نکدی عربی دن دیکھا تو مزہ نہیں دیکھ لے اردوی دیکھے تھے صدر اللہ فادل دا آشیہ دیکھ لے حال حضرت دے کنزل ایمان دے اتجڑا نہیں ہے او دیکھ لے او دے وچوئے موجود ہیں اے تاثر حضرت مردہ ہے اے حضرت اسمان دے اے مولا علی شعرِ خدا آرہے بہر چاندے یا رسول اللہ Hoe اے کچھ لے نہیں کیوں اسمان جانرنی حضرت اسمان دے لفظ نہیں اے حضرت اسمان دے تسلیب دے لفظ نہیں میں ناڑی докھو سایانی تک کیا توڑا تو میں نوے سمجھوں دی یہ با نوے پسند نہیں بے دس آئے تا بھی کسی دا پیر آوے تو جنوے پسند نہیں بس آئے تا بھی پیر آوے اوئیو جی اتک نا قدر موقع بڑھن دن دن افاظت دی سمجھ آ رہی کے نہیں تیرے ٹیک سال میں جتنے علم رہ گئے مماشو مانوے تکتا ہے اے کمڑیا سوچ نہیں سکتا اترائے ایتان چار تو توڑوتی میں پڑھ سکنا دو پڑھ بھی نہیں تھی اندری جی کئی بندے آدمی مسئلہ چاڑھ دی اللہ فرمائے دی کیوں خیصی سوڑے پہ گئے اللہ فرمائے دی سوڑا نا پہ گئے ہو کیوں کہ یہ جو مسئلہ میں نا چاہوں ہاں تو اخدہ ہی نہیں اٹھے کس تو نہیں کہ توڑی آدمائش کی میں ہو گئے تو جی تسی اپنے دھامے تو کھڑے ہونا عدب آری تو توڑے باستے شر نہیں یہ مسئلہ پیدا ہونا توڑے باستے شر نہیں بلکہ یہ دی باستے خیر ہے کیوں کہ مسئلہ امچنگئے تو توڑی آدمائش ہو گئے گی نا کہ دوڑیاں دور آئے بندیاں میں یاد اختے پختہ یقین اللہ فرمائے نا جیس نے کچھ وچوں گناہ کمائے ہیں نا وبال ہوں دے تے پوے کا تے ضرور پوے کا کچھ تے سوچی پہ گئے کچھ باطن دیا مہتوش کرو گئے فرمایا جی نا سوچی پہ چھپ کر رہے ہیں یا باطن دیا مہتوش ترہوے جڑے نے گناہ کمائے ہیں تو سب تو وڑا گناہ ہیں جیسے فتنہ پیدا کیتا ہے واللہ جی تب اللہ کبراہ اومنم لہو عذاب النظیم سب تو دردناک عذاب ہو دے واسطے جیسے فتنہ کڑے ہیں تو یا اللہ خیر کی دے واسطے فرمایا جی نا کھڑک کے بول گیا تو جس نے کیا یہ نبی دے اہلِ بیت رہے ہیں یہ جو ہو ہی نہیں سکتا یہ جو ہنکھیں ان سمجھائی جی لہٰذا نیرا گبرانے بھی لو جی تسی اپنی دھاں کھڑے ہو تو خیر ہی خیر ہے اور توجہ مسلمانوں مسئلہ ای ارچ کردہ چپیا کہ حضرت خاتون نے جنت تک اس طرح ہی آیتہ پڑھ رہے اسورہ نور آلیاں میں اکید مناسبت دیکھ دلیل دی کہ حضرت شاہ صدیقہ پاک بھی معصومہ شریعہ نہیں کیونکہ نبی تو بات معصومہ شریعہ تھے ایک ایک موقع پہلے سننا دا بیان ہو رہے ہیں نا تو پھر تو معصومہ شریعہ بھی نہیں پھر تو چند کیوں نہیں دیں دا گل کیوں نہیں کرنے دا اس باس تے کہ معصوم دا جوڑا نہیں زوجہ نے اچھا زوجہ تھا جنا زوجنا شوہرنا تعلق ہوں دے جائے تو ختم بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اگر زوج تلاق دے دے تو زوجہنا تعلق ختم ہو گیا قرآن بھی یاد آسارم بہو تلق کنہ یبدلہو ازواجا خیرم من کنہ مسلمات مومنات کانتات تائبات عابدات سائحات سیبات و عبکار اے نبی دی بیویو اگر تو ہم انہیں میرے حبیب نے طلاق دے دیتی نا تو ہنڈے نا رو بہتر مومنہ کانتہ صالحہ تائبہ عابدہ اے بیویوں میں انہیں دے چلانگے تو فرق کوئی نہیں پڑھا انہوں تیکھ رافزی میں ناکھنا دب آگ گی تے اے میں سنے آئی تو اڈے کڑوں کے ازواج متعارات مثل ہے ہی کوئی نہیں تے انہیں آخ دے یبدلہو ازواجا خیرم من کنہ بہتر ہوئی وہ دے دے گا تے میں کہاں آیا تبرا اگاں پڑ گئے پہلے انت اللہ کا کنہ تے سمجھنا حبیب جے تو ہینا نوٹ راک دے میں یعنی یہ تو دور کرے تے حبیب جے نہ دور کرے ہو دے گا تے سارے بہتر ہو جا تے نتیجے جاکے پڑو اتفالے پڑو انت اللہ کا کنہ اے اے فر اگر یہ اگر نہ ہو بیٹے پھر پھر اے بہتر اگر کیوں گے ہیں لیکن سنیوں اے فر اے تے سہی نا اگر اے تے سہی نا بجے وہ چھڑ دے بھی تے زوجن تے جے چھڑ دے لیے اور آپشن ہوندہ ہے تے دینوں تے باپ آکھ بھی نہیں کر سکتے تے آکھ کرے بھی کیوں اس دینوں جے ناکھیں کہ فاطمہ تو بدا تم مدنی فاطمہ تو بغیر تے تکمیل ہے جس میں محمدی حیات محمدی نہیں کیوں کہ آزائے رہی شدہ سہزار تے جگر ہے تو فاطمہ بات دوچوں سے نہیں میرا میرا جگر ہے نارا اے تکمیل آپ کھڑے کر کے نارا اے تکمیل نارا اے رسالت نارا اے رسالت عدم تو شادی آہل بیٹ کون وجہ سمجھ آئیے میں دلیل میں کیوں ہے پڑھنا بھیا بجیت تے اگر اف ہے ان ہے اگر چھڑ دے میں چھڑ دے میں آری گال بھی کوئی گال بھی تے جی حضور دی وجہ تو زوجہ نو اشارتن بھی نہیں کہہ سکتے تے امام قسطرانی آدھے نے حضور دے لخت جگر نو سراہتن کوئی کبھی ہی ہے جی گالے تے دور دی گالے اشارتن بھی بیدبی لیلوز بول جاوے انہو یک افتار انہو کافر کہا جائے دا تکویل کی تی جائے جاؤ فاطمہ دی بیدبی محمود مومنوں کو سمجھ آئی کہ کوئی نہیں ان مسئلہ بڑھا کے تو توڑے سامنے مرہ رکھ سکتا لیکن خون جگر نارے مسئلہ سجد بیان کر دے پہ توڑے سامنے اور اہل سنت دا مرزہ پیان کر دے امام قسطرانی شیعہ دا امام نے جیدی جال کرنا پیان کر دے اور امام قسطرانی کللا بھی نہیں ابن حجر حیتمی مکی یو لکھیا شیخ یا فواق کے کفترات مودے سے دیل بھی نہیں لکھیا حضرت امام سوہلی نے مسئلہ نکل کی تا آدھی ہے یاد صاحبِ شفاق آل سنت پانج امام نے مسئلہ نکل کی تا سراحہ تن پہ دور دی گلے اشارہ تن بھی بھی پاک دے طرف جیڑا یہ حنت دا جب بھی عدمی غلوز استفال کرے توڑا کرے نہ کرے توڑا تو مسلمان ہو سکتا سمجھا رہی نہیں کیوں اس واسطے کی انہیں دی حضور دی حتک تو پتہ کی جائے لانا رہی ہیں بچے آرہی گلہ سن سنان دے آدھے نہیں حضرت آشار صدیقہ حدائی تیادی کہہ سکنے آدھے نہیں کیوں نہیں کہہ سکتے میں کہ کمڑے آؤں شوق نہیں کسے نہ کھاندہ پر یہ انہیں دے اکدام بچے بندے قتل ہو جائے کیوں کسے لڑائی ہوئی تے ایک بندہ پورا مر جائے تے گلی دور دیئے میری امگلیٹ ٹوٹی جائے نا پتہ می توان فیصلے بچے بولنا پاکے مسئلہ سمجھا رہے ہیں کہ نہیں نکلی ایک امگلیٹ ٹوٹ جائے نا ایتھو اوہ دے چوی فیصلہ لازم ہے اسلام بچے لہٰذا اے انج تی گل نہیں بکیاس تی گل نہیں انہوں نے کتائی تے دی آخرین دے انہوں نے کیوں نہیں آجا بھائی اے خطا ہوں دیتے آخرین دے کیا بات ہے کیا بات ہے اے انج تے نہیں بچے بنا اے قدام ایک پتہ میں نے کہا حضرت عمیر معافیہ جگہی سے فین دی جنگ بھی گئے تے اوہ دے پتہ ہی تے دیروہ دے میر معافی دے میں کوئی تری اہدار بندہ موئے ہیں تے کسی نہ کسی دیتے خطا کر نہیں پوسی تے اوہ اے رسولت نے خود کی تھی یہ سب نے کی تھی یہ نہیں باپدر میں صدی تو چم میں ہے خطا کا گھرارا وہ پہلی صدی تو نہ کیوں نہ آکھ ہیں سارے خطا ہے ایتیادی کیوں کوئی تعبیر نہ کی تھی تو ان کی آس کریں گا بجونہ ناک سے ہم سے تینا نمیہ کھانگے یہ نا نا صدی کے اکبر سرکار دے خلاف کو یہ اتجاج کی تھی تو 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 میں ناک چڑھے بھئے حدیث رسول پاک دی تو میں اتجاج کرنی نہ بچین لے کے جا کے کسی ایک مرلے ہوتے بھی خیمہ پائے تو میں اپنے اجتیاد پر عمل کر کے بھی خانی نہیں اس تو بعد تو لیڑے حدیث پڑھنا ہے وہ دے وچھ لکھے ہیں کہ سن کے حدیث اپنے اپنے جان دی سرکار سیدہ پاک نے کدھی کلامی نہیں فرمایا تو چپ کر مختان ہے پیا ایدہ مطلبے تھے پتہ ہی کوئی نہیں بھر لفظ بولی دا کی دیتے اجتیاد کرن تو کوئی دیئے یہی ہے جنہوں اپنے باپ دی بیٹ کی ہونے وہاں سے اجتیاد کرنے پا کہ انجھ نہیں انجھ نہیں فول کھلنے تی اجازت نہیں کیوں الحمدللہ جے ریفری موجود سیٹی ضرور دے انگیر ایک گل کرنے روند میں فول نہیں ستے ستے پرو نہیں جات نہیں کردا بوربن میں مگر اگر 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 دے دے کسی نہیں جات نہیں کیوں اس واسدے کہ سیدہ پاک میں قربان جانا انہیں دا عدل ہو دورہ لازم ہے کس کر لے کس کر لے کہ خود سیدہ آئیشہ صدیقہ فرما دیا مارائے توہ حدر اشبہ برسول اللہ من فاطمہ شبیہ نہیں اشبہ فاطمہ جانا رہا تو ود کے محمد رسول اللہ دے سب تو زیادہ مشابہ میں کسی نوہی نہیں دیکھے حدیان کلامان سمتن دلن مشین سمانہ پرنے بولنے بینے صورت سیرت روحانیت باطن جی اچی فضائے قلب محمد اوہ جی مزاج تے فضائے قلب فاطمہ سمانہ یا میں ترمزی اٹھا کے دیں سمانہ ایت رہلا فجرن حدیان ودلن وسمتن ایت تت نیرا آشیا تک لاؤ تو بولنے دی لوڑی کوئی دیں فرمایے زاہر چاہ دو وجود اصل اگر چاہ دو وجود ایک وجود سماناللہ سماناللہ امام ترمزی سے موشیہ لکھ دیں کسی کوئی اوہ میں پوری کوئی ہوگی نا آشیا بڑا آتھے چھوٹے آشیا ترمزی اس وقت بھی موجود ہیں پر فجرن یا بھی خود تک لاؤ کہ زاہر نہیں باطن میں انا آرے باطن میں تاہر تاہر پر فتران باپ آرہ ہو جاتا ہے پر اینج دا کون ہوگا ہے جی دا دل بھی باپ آرہ اے جی فاتیمہ اور بیان کون کرتے صدیق کا جن جو گورے کدی بنتے بھی صدیق 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 محمد رسول اللہ نظر آن دن تے دین بھی سرکار بیٹی بیچ محمد نظر آن اللہ 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 زندہ دنیا دنیا بھارے ہوئے بھی بسنا ثابت ہو گیا کہ صدیق دی اکھ بھی اپنے اپے دی اکھ آرہ کہوں کہ بغض دی اکھ ہوئے تے خوبی نظری نہیں ہوگی تے حضرت خاتون جنت دے ٹور بھی چو نبی پاک دی دو رضی نظر ہوں دی انہا دی کلام بھی چو خوش بھی حضور آلیا ہوں دی انہا دی صیرت بھی حضور دی صیرت جلو آلیا معلوم ہویا آش آخ بھی محبت آلیا اگر شریعت آلیا خود دی تے قدی بھی رسول اللہ انہ چو نظر نہ ہوں دے معلوم سمجھا رہی حضور صدی کا بھی بیٹی نے انہا دی تی اس تا خرال تک اور سچی گل تے اے بھی کہ جی اگر شای بیان نہ کر دیا دو جا کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا کیا ہوں اس واسطے کے مرد کوئی درامی ہوئی نہیں سکتا کہ سیدہ اعجاب سیرے تُو نہ آ رہے دیکھو تو سمین اتنے گھنٹے دو تک دیو پہ کئی بجے بر دا سال پہ دا تقریض تک ہی ہیں جی لیکن تو ہمیں کہ سکتا دو اے دی قلب جڑے اے 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 آرے نہیں کہ سکتا دو کیوں اس واسطے چند گھنٹے دیکھ دو بڑے سونے پہ لگ دے سمجھ آئی کوئی نہیں سمجھ آئی تی نیرے نہیں باندھ را آک نکڑے نیرے لیٹن جانیا کی آل آرہ ٹھیک مطلب اوسر تی یوسر بے تک آو تا سی رد دا پتا لگ دے او خی ویلے بے تک کے آو سبر کیسے یہ او بندہ نہیں بیان کر سکتا چند گھنٹے کو دے سکون آئی بین لنمی گل بیان کرے ہاک بھی سیدہ آئی کہ اتنے سالہ تو دیکھ رہی ہیں پھر اپنے تجربے نال بھی سب لفظہ دی بزا بھی کی تی کی سیرت بھی انا آلے سیرت بھی انا بات انہوں نہ آڑا ہوئے افادت انہوں آڑی ہوئے تو میں سلام آدم ڈاکٹر صاحب دو میں شرمندہ حسان اگر یہ گل شروع کر لیکن میں تو انہوں شاٹ اینڈ کر کے ایک لفظ سمجھانا کہ حدیث پاک سے حضرت دی ایک انساریہ عورت حضور کو سوال کیتا صبح دے وقت کیا غسل واجب ہی مسئول اللہ فرمائے غسل واجب مسئل شریعت ہے اس وقت کوئی اتنا آیا شریعت مسئل اللہ فرمائے ان اللہ لا یست یا در بہم سلم ما بہود فوق لہذا دنیاں میرے میں سننے اگر تھے لیکن دیان نہ سننے کیونکہ مسئل تھی جال وہ چلی گئی انساریہ چلی گئی انسار دی بی بی سی جس نے مسئلہ پوچھے حضرت میں سلمہ عمر مومنین دنیا ساری دنیا جان دی مومنہ دی مائیں پرخاص مائیں جنہوں سرکار نوشی کی کربلا دی میں ٹی وی دی کیونکہ جان دے انہوں سوڑے زندہ اس انہ نہیں دی جنہ موجود ہونا پتہ حضرت تمہیں سلمہ کو سلم بی ٹھیک تاجب نہ سوال کی تاجب نہ پوچھے یار سلمہ کی پوچھ دی فرما تو نہیں سنیا آخر سنی فرما پھر کی پوچھ دی سون تلی اس کی پوچھ ہے یار سلمہ تاجب اس گلد ہے کہ میں بی نکاوش سا بچے آری یار تو میں تو آری ذات دی کا سمیں اس آج تک کوئی خواب نہیں دیکھ آج یہ پوچھ دی توجہ ہے رسول اللہ نے فرما امہ سلمہ اور دوسری میاں اور تا پر رب نے بچ میں تو جوان دی حدود داخل ہونا تو پہلا جنہ مو کسے وقت بھی معبوب دی زوجیت باستے چونے ہوئے رب نے انہ دے خواب بھی شیطان تو بچائے ہوئے نعرہ تکمیر نعرہ رسال نعرہ رسال نعرہ حیمری حضور شان اہل بی عجیم محفوظیت دی نا کسے نہ سمجھا گئے تو میں کی کر آ حضرت عثمان مو کہ فرمان دیں عثمان تو تریسو اوٹ دے چڑھے جا شلوسرا واسطے تبوک واسطے ان پلٹ دے بھی نہیں دیکھ دے بھی نہیں تو فرمان دیں آج تو بعد عثمان جو مرضی پہ کرے ان کوئی عمل ضرر نہیں دیں تو اپنے کو پوچھ حفظ الحدیث کو میں آگے اببا جان یہ دہ مطلب عثمان نے چھوٹی مل گئی فرمائے پتر چھوٹی نہیں مل گئی عثمان پہلے تو زیادہ پابند ہو گئے کیا ہوں آج تو باد راب نے کرنی نہیں دینا اتنے کڑیچ پیرچ رکھ نا ہے یہ چیز دی زر دے سکتی ہو تیرے کڑو گھونی نہیں دے لی عجیب معصوم نہیں کوئی نہیں سمجھ جائی تی تری سو ہوت شیئرہ قربان کرے ہو گئے نبی دا پیار آئے عام دی گل نہیں کردہ پیار خاص دی کرنا پیار تو انوی خاص سمجھ کے کرنا پیار سیدان دی عرص دے آئے مسلمان تو انوی عام سمجھ دا دے عام کے خاص ساری کی تین نہیں رکھی دی خاص سمجھ کے پیر کرنا پیر سمجھ جات سو جت تو تو دی گل ہون دی بھی تو تو دی سمجھ جائے تی ایسا اوٹ پیار ہم چو جیڑہ دے میرے اوٹ تی ہفاظت نصیب ہو جائے وہ تیرے کوئو نہیں نہیں پسند نہیں تو میں آکے ہوٹ بیدے کیمتی ہن دین تی جیلے باتر تان اللہ تو یہ آکھ کرو زندگی چھ نہیں ہوئے تو مونے نیا پتہ زندگی چھ بھی نہیں ہوئے تو حضور او تی آن یا نہیں کوئی نہیں سمجھائی حضرت امیس علمہ کی یادی ہیں تو عبداللہ کی یادی ہیں یہاں صلاح اے غبار کی تھے دیکھنے پر فرمائے ہونی شہد تو قتل الحسین آنفہ تیرے میں جی مشکات چلے کیا ہوئے تیرے حضور میں پتہ ہے تیرے پتہ ہی نمی ہیں میں حقیشہ پڑھ سکنا کہ ہی نمی پتہ ہے جی تیرے پتہ ہونے پتہ ہونے سن دیا تیرے نزدیک شاید اور مال دی قربانی بڑی ہون دی تیرے پتہ ہون دی قربانی کوئی نہیں بڑی ہون دی اے کمڑی آ نفاظتہ انہوں نصیب نے کیوں انہوں نے صرف تیرے دائے یتاہیرہ کن تطہیرہ دی میرا یتاہیرہ کن کی بڑائی پر تطہیرہ کیوں ہے فرمایا میرے معبوبہ تیری شان دے لائق میں تیرے اہل بیت نو پات کر دی انہوں نے نفاظت کہنے نو خاص بس اشارات بھی دلالات بھی جتنیاں ہو سکتے ہیں میں عرض کی تیر چوہ ڈسامنے خلاصہ عدب خلاصہ عدب اے روش اہل سنت نہیں سونے ہو تے اے یو جی ہوا نہ چلانی تے نہ اس راہ ٹورنائے کیوں بے عدبی کرنی ہووے تے اہل سنت صدا نے دی لوڑ کوئی اللہ حضرت مجدد پاگیا ہے اللہ بس بولے نا بس شرط تسنن محبت اہل بہتیں دوڑی بھی شرط چن لو اے نہ کوئی آکر دوڑی شرط بیان اس کی تھی اکرام سحابہ دوڑی شرط دے عزت کرنا سحابہ اکرام دی حضور دا حکم اکرم او اصحابی اے میرے صحبت کی آفتہ سحابہ دا اکرام کریا جی انہا دی عزت کریا جی انہا دی عزت کریا جی اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجمہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی عزت سحابہ محبت اہل بیت شرائط ہے اہل سنت و جماعت کی انہا شرطان تے الحمدللہ اے سنت پورے اتر دے اے سلا ایمان ہے اے سلا چاڑے جو شرائط نے اے سنت و جماعت کو شرائط پورے کر دیں اللہ ہمیشہ عدب کرن دی توفیق دے ہوئے اور ماں باگ پیر استاد تو لے کہ ہر پاگ دی جدا عدب کرن دا مالک نے حکم فرمایا سانو انہا دے عدب و احترام تو زندہ رکھے اور اس سے مسلک تے اللہ تعالیٰ ساڑا انجام فرمائے و آخر داوایا الحمدللہ رب العالم